بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارے کی اقسام نمبر ایک دعایہ استخارہ نمبر دو تردد کو دور کرنے کے لیے قرآن تصویح اور ان کے علاوہ سے استخارہ مسئلہ نمبر پانسو تئیس استخارہ دعایہ دعا کی قسم میں سے ہے کہ انسان اللہ سے چاہتا ہے کہ کسی خاص کام میں یا ہر قسم کے کام میں جو کچھ اس کے لیے خیر و خوبی ہو اس کو پیش کرے استخارہ یہ قسم ہر مشروع یعنی جائز عمل میں مستحب ہے کہ جس کو انجام دینے کا انسان پختہ ارادہ رکھتا ہو اور یہ حیرانی اور تردد کے مقام کے لیے مخصوص نہیں ہے نوٹ انہی میں سے وہ دعا استخارہ ہے جو حضرت امام زین العبدین علیہ السلام سے نقل شدہ صحیف سجادیہ میں تیتیسوی دعا ہے یعنی ہر کام کے آغاز میں اللہ سے خیر طلب کرنا اور پھر کام انجام دینا مستحب ہے اور اسی حوالے سے صحیف سجادیہ کی تیتیسوی دعا جس کو دعا سخارہ بھی کہا جاتا ہے ہر کام کے آغاز پر پڑھ کر کام کو انجام دینا مستحب ہے مسئلہ نمبر پانسو چوبیس تردد کو دور کرنے کے لیے استخارہ تردد کو دور کرنے کے لیے استخارہ قرآن تسبیح اور ان کے علاوہ سے کرنا ایسا عمل ہے کہ انسان حیرت اور تردد کے مقامات میں قرآن یا تسبیح یا رقعہ یعنی قرآن اندازی اور اسی جیسی چیز سے انجام دیتا ہے اور اللہ تعالی سے خیر دکھانے کی آرزو کرتا ہے اس قسم کا استخارہ حیرت یا دو دلی یعنی تزبزبی کہتے سے مخصوص ہے کہ خیر و خوبی کو تعایم کرنے کے لیے کوئی راستہ موجود نہ ہو اور رجا یعنی امید کے قصر انجام دیا جاتا ہے تاکہ اس طریقے سے انسان پختہ عظم اور انتخاب کرنے میں سرگردانی اور دو دلی بھی کہتے سے نجات حصے کر لے نور استخارہ کی یہ دوسری قسم مستحب نہیں ہے بلکہ فقط جائز ہے اکثر مومنی و ممنات اس دوسری قسم کے استخارہ کو تاکیدی مستحب سمجھتے ہیں بلکہ اس کے بغیر تو ملازمت شادی اور گھر کی خریداری وغیرہ جیسے اہم امور انجام دینے کا تو تصور تک نہیں کر سکتے جبکہ ان امور کے لیے انجام دیے جانے والے اکثر استخاروں کے نتائجی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس دوسری قسم کے استخارہ کی شرائط پوری نہیں ہو پاتی واضح رہی کہ اس قسم کے استخارہ کی نوبت تیسرے محلے میں آتی ہے اگر پہلے دو ملائے سے معاملہ ہر ہو جائے تو پھر اس استخارے کی انجام دیے کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس قسم کے استخارے کے تین ملائے کا بیان مسئلہ نمبر پان سو پچیس میں آئے گا مسئلہ نمبر پانسو پچیس استخارے کی بے قسم تردد کو دور کرنے کے لیے چند معاملات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور صحیح نہیں ہے نمبر ایک وہ معاملات جو شریعت مقدسہ کے خلاف ہوں جیسے حمل کو ساکت کرنا ایبورشن غیر شرعی میل جول جیسے نام حرم مرد اور عورت کی غیر شرعی ملاقات سودی قرضہ حاصل کرنا عورت کا شوہر کی یاد کے بغیر گھر سے باہر نکلنا نمبر دو فال نکال لیں اور پیج گوئی اور غیب کی طلاع کے لیے جیسے یہ کہ کیا امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں کیا آئندہ کاروار اور ملازمت میں خوشاری آئے گی یا نہیں کیا فلا شخص اس سے دوستی کرے گا یا نہیں کیا وہ آئندہ صاحب اولاد ہو جائے گا یا نہیں یا چور اور قاتل کو تلاش کرنا اور ان کی مانند جیسے اس معاملے میں کہ اس کا کوئی سامان چوری ہو جائے اور وہ شخص جو مشکوک ہے اس کا استخارہ کیا جائے کہ یہی شخص چور ہے یا نہیں نمبر تین کسی عمل کی تحقیق اور مشورے اور اس کی خوبی یا خامی ثابت ہو جانے کے بعد اسی طرح مناسب ہے کہ انسان جس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہتا ہو سب سے پہلے غور و فکر اور دکت کرے اور با تجربہ افراد اور قابل اتمنان افراد سے مشورہ کرے اور مسلحت کی تشخیص دینے والے اقلائے راستوں سے استفادہ کرے اور اس صورت میں کے ان کاموں سے اس کی حیرانی دور نہ ہو تو اگر چاہے تو استخارہ کرے دور نہ ہو